نیتا جی کیا ہے ماملہ دراصل سکسا کا عدکار حدیلیم آر ٹی کے تحت جو سرکار نے ایک مانک رکھا ہوا ہے پچیس فیزدی کی انیواری اور نشلک سکسا ان تمام گریبوں کو ونچی چھتر کے لوگ جو ہیں ان کو دی جائے گی لیکن یہ پچیس فیزدی بوٹا یہ نا کافی ہے اس کی وجہ سے تمام ہمارے دور دراز کے جو بچے ہیں جو گریب بچے ہیں ان کو پوری طریقے سے ایڈمیشن نہیں مل پا رہا ہے جسے ان کو آج بھی سرکاری بیدھیالوں پر نیر بھر رہنا پڑ رہا ہے اور ہمیں کہتے بھی بلکل بھی سنکوچ نہیں ہے کہ جو سرکاری بیدھیالیں ہیں پردیس کی ان کی حالت ان کی جو لچر بھی ہوتا ہے اس میں جو پتھن پاٹھن ہے اتنا نیمن کوٹی کا ایک دو بیدھیالوں کو چھوڑ دو اتنا نیمن کوٹی کا کہ آج ایک گریب بیکتی ایک مزدور بھی ہو جائے ایک ٹھیلی چلانے والا مزدوری کرنے والا رکسہ چلانے والا بھی ہمارا جو بیکتی ہے جو ابھی بھاوک ہے وہ بھی اپنے بچوں کو ان بیدھیالوں میں نہیں پڑھانا چاہتا کیونکہ ادھیکان سے بیدھیالوں میں ٹیچرز نہیں ہیں اور جہاں پر ٹیچرز ہیں ان کے اتنا زیادہ کام انہے طریقے سے اتنا زیادہ کام دیاوا ہے کہ ادھیکان کو پڑھانے کا سمیں ہی نہیں مل پاتا اس لئے ہمارا یہ کہنا ہے سرکار سے کہ اس میں جادت سے زیادہ جو ایک پچیس فیسدی کا جو ایک مانک رکھاوا ہے اس میں ادھیکان سے گریب بچے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ لوٹری کے مادیم سے نکلتا ہے لوٹری کے مادیم سے کئی بچے اس کے بعد بھی ونچیت رہے جاتے ہیں تو جب سرکار اس کا کوٹہ بڑھا دے گی اور سرکار کا مسئل بھی انیواری سکسا اور نسلک سکسا تو اس دسام میں سرکار کو آگے بڑھ کر گی ہمارا کہنا یہ ہے کہ سرکار یہ جو مفت کا رہسان دے گی ایک دو کلو کم کر دے لیکن اس جو سکسا کا ادھیکار جو کوٹہ ہے پچیس فیسدی کا اس کو بڑھانا چاہیے جس سے ہمارے تمام جو گریب بچے ان کو بھی لاپ ملے اور سرکار کا مسئل بھی سپڑ